بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے لیا ہے آدھا کلو آلو ان کو کیوبز کی شکل میں میں نے کاٹ لیا اور پانی میں ڈپ کر کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ یہ کالے نہ پڑیں اور یہ میں نے ایک پاؤ وڑیاں لیا ماشاءاللہ کافی ہو جاتی ہیں تو میں نے یہ فیلحال بزار کی بنی بنائی لیا کسی بیجنرل سٹور سے یہ مل جاتی ہیں تو میں نے دو سپچاس گرام یعنی کہ ایک پاؤ لیا اور اس میں دو میڈیم سائز کے میں نے پیاز لیا ان کو میں نے چاپ کر لیا اور دو میڈیم سائز کے ہی ٹیماتر لیا ان کی میں نے پیسٹ بنا لیا اور ون ٹیبل سپون بھر کر لیسن ادھر کا پیسٹ لیا ہے میں نے اور پسے مسالوں میں میں نے لیا ہے ون ٹی سپون دنیا پاورڈر ون ٹی سپون نمک آپ اس بے ضرورت ڈال سکتے ہیں اور ون اینڈ ہاف ٹی سپون سرخ مرچ اور کوارٹر ٹی سپون میں نے لیا ہے ہلو دی اور ون ٹی سپون لیا ہے سابو زیرا تو نمک مرچ کا استعمال آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور گارنش کے لیے تھوڑا سا دھنیا اور چار عدد ثابت حلی مرچے لی ہیں تو اب ہم اس سے پکانا شروع کرتے ہیں گھی میں آپ کو ساتھ میں بتاؤں گی سب سے پہلے میں نے ایک بطن چولے پر رکھا اور اس میں دو ٹیبل سپون میں نے گھی ڈال دیا ٹھیک ہے گھی گرموں کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا فرائی کرنا درمیانی آج پر ہم اس کو تین سے چار منٹ تک فرائی کریں گے دیکھیں بڑیاں اچھے سے فرائی ہو گئی ہیں دیکھیں ان کا کلر بھی تھوڑا سا گولڈن گولڈن سا ہو گیا تو ہم اس کو پلیٹ میں نکال دیں گے آج بلکل دیمی کر دیں جی تو وڑیاں میں نے پلیٹ میں نکال دیں گے تو اسی بچے ہوئے گھی میں دو ٹیبل سپون گھی ہم اور ڈال دیں گے ٹھیک آپ اس کو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ شوربے میں بنتی ہے جو شوربے والی ہنڈیا ہوتی ہے نا اس میں گھی زیادہ اچھا لگتا ہے گھی جب ملٹ ہو جائے تو اب اس میں سابت زیرا جو میں نے بتایا تھا ون ٹی سپون وہ ڈال دوں گی میں چند سیکٹ زیرے کو بھوننے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے چوپ کی اوہ پیاس پیاس کو ہم نے تب تک پرائی کرنا ہے جب تک اس کا کلر چینج ہونا نہ شروع ہو جائے پیاس ہلکا سا گولڈن ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے لسان ادرک کا پیسٹ اب اس کو ڈال کر دو سے تین منٹ اچھے سے بھونیں گے لسان ادرک کو بھوننے کے بعد آج میں اس ٹیم بلکل ہلکی کر دوں گی اور اس میں ڈال دیں گے پاورڈر مسالیں سارے ٹھیک ہے اور ہلکی آج پر چند سیکنڈ موننے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے ٹیماتر کی پیسٹ ٹیماتر میں پانی ہے تا کافی تو اس کے پانی سے ہی نمک مرچو اچھے سے بھونی جائے گی اور ٹیماتر بھی ساتھ بھونی جائیں گے اب ہم نے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک کہ گھی سیپرٹ نہ ہو جائیں ٹیماتر ڈال کر بھی اچھے سے بھون لیں آپ دیکھ رہے ہوں گے جو تری ہے وہ سیپرٹ ہو رہی ہے تو اب میں یہاں پر تین چار ٹیبل سپون پانی ڈال دوں گی اور اس کو ابھی اور اچھے سے مسالے کو پکائیں گے تاکہ جو نمک مرچوں کا خاص طور پر جو کچھا پان ہوتا ہے نا وہ اچھی طرح سے اس کا ختم ہو جائے کیونکہ یہ شویڈیو گلی ہنڈیا ہے اس میں ٹوٹل اس طرح کا جو ہوتا ہے نا مرچوں کا کچھا پان وہ بلکل نہیں آنا چاہیے مسالہ اچھے سے بھون لیا ہے تب ہم اس میں آلو ڈال دیں گے آلو کو بھوننے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے وڑیاں بھی ساتھ ہی اور تین کپ میں پانی ڈال لوں گی آپ اپنی ضرورت کے مطابق ڈال دیں کہ آپ شوربہ گار اپسند کرتے ہیں یا پتلا تو اس ساپ سے ڈال دیں پانی ڈالنے کے بعد جب ہنڈیا میں بائل آ جائے ہیں تب آپ نے اس کو ڈھام کر اس وقت تک پکانا ہے اب میں نے آنچ سلو کرتی ہے تو آپ نے اس کو ڈھام کر اس وقت تک پکانا ہے جب تک کہ آلو اچھے سے گل نہ جائے جی تب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں سالن کو تو ایک آلو پکڑیں گے ہم اس کو ہاتھ سے دبا کے ہیں کسی کانٹے کی مطلب سے دیکھنے دیکھیں آلو اچھے سے گل گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے دیکھیں شوربے کی لک بھی بہت زبردست آئی ہے ٹھیک ہے تو اب اس پوائنٹ پہ ہم دار دیں گے یہ جو میں نے چار عدد ہری مرچے بتائی تھی نا وہ اور دھنیا اور چولے کا فلیم بند کر دیں گے آلو وڑیوں کا سالن بن کر تیار ہے تو میری اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک فیملی میمبر فرنڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ پک آپ سب کو خوش رکھے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ